انسان کہلانے کا حق دار نہیں وہی رب کا بات جس نے انسان بنایا تھا بھئی کہ ایک الانحام یہ تو جانور جانور کی تو باب کسی الگ ہے جانور تو کسی حجر دے گا اچھا اچھی جی لگی اللہ کہتا بلہم عدل بلد اللہ کہتا یہ جانوروں سے بھی بطر ہے جانوروں سے بھی گھمرا ہے میں نے عرض کیا مولا کیونکہ تھا میں نے عقل جیتی بیکار کر لی میں نے پھیر دیا تھا بیکار کر لیا میں نے دل دیا تھا لیکن نہیں سمجھا میں نے نظریں دیتے میں ہی دیکھا صحیح کا ایک غلط جائے جب جانور کی تاہتا حدود کو نہیں دے گا دل کا حدود اللہ نظری بعال الناس اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے جو حدود بنائے یہ جانوروں کے لئے نہیں ہے انسانوں کے لئے ہے حدود کس کے لئے ہے مجھا بولیے آپ ایک لائد کھیچے جانور کو چھوڑ دیجئے اور اس جانور کو کوئی رسی کے ساتھ مند بھانیے پھر اس جانور کو بولیے جانور یہ رسی ہے یہ حدود ہے یہ بونڈری ہے اس رسی سے باہر مت جانا جو تمہیں کھانا ہے اندر کھانا باہر مت کھانا نہیں اس کی حدیں نہیں حد کس لئے انسان کی جواب دیجئے اب اگر انسان نے حدود کو دوڑا حد تل کا حدود اللہ اللہ رب العزت کہتا میری جو حدود ہے میں نے حدیں تو بنائی یہ حد تھیرا اس سے آگے تھیرا نہیں یہ کس لئے انسان کے لئے جانور کیلئے بھولیے یہ عورت تیرے لئے حلال یہ والی ہے یہ جانور کے لئے انسان جلی ہے آپ جواب دیجئے یہ عورت تیرے لئے حلال دیتے ہیں کس عورت کے چہرے کو دیجنا تیرے لئے جائے کس عورت کے لئے چہرے کو دیجنا تیرے لئے جائے جواب دیجئے یہ حدود انسان کے لئے ہیں یا جانور انسان کے لئے ہیں میرے خیال سے آپ بات سمجھ رہے ہیں اگر سمجھ بھی آجائے عمل بھی ہو جائے آپ جلاب نینچ ہے آپ نے کسی جگہ کوئی کھانے کی چیر رکھی اور جانور کو بولا میرا چارہ جو ہے وہ یہ ہے اور یہ والا تیرہ نہیں ہے دونوں کو سامنے رکھ اور جانور کو بیچ میں کھانے سکتے ہو اگر کو بولو یہ والا تیرہ ہے یہ والا تیرہ آپ بولو جانور اس کا لحاظ کرتا ہے بول یہ یہ حضور کس لیے اس حضور کا اشارہ میں نے دیا رہاگا حضور کس لیے اس یاد ہے وہ جس نے حضور کی پاکتائی کی ہے وہ انسان ہے وہ جس نے حضور کو توڑ لیا کل اللہ اللہ یہ انسان نہیں ہے بارے جنور نے سے نیچے بھی سنا گیا ہے اللہ کہتا ہے یہ بیسہ تیرا ہے یہ تیرا نہیں یہ زمین تیری ہے یہ تیری ہے اور یہ نہیں یہ حضور کس لیے انسان ہم جلیے میں انسان یہ کی بات کرو پہلے یہ زمین تیری ہے یہ اس پر کمزہ رکھو اس پر کمزہ مت رکھو یہ حضور کس لیے اب انسان حضور کھوڑ کے اپنا تو کمزے میں ہیں ہی دوسرے پر بھی کمزہ جمع رہا ہے اللہ دوسرے کا بھی حق تھا ہے اب جواب دے دو لوگو انسانیت سے نہ دے بات کرو تل کا عدود اللہ اللہ حد انسانوں کے لیے یا جانوروں کے لیے انسانوں کے لیے اب تفصیل میں جان جاتے ہوئے بات کو حصر کر رہا ہو آپ سب میرے سانے انسان ہو جواب دے دو آپ کے لیے یہ دیکھنا جائز ہے یہ دیکھنا جائز ہے آپ نے حدے دور دے وہی کھایا جو جا جائے وہی کیا جو نا جائے حدوں کو دور دیا نگرے ادھر اٹھائی جہاں تم تو روکا گیا تم نے قدم کو زمین میں رکھ لیا جہاں کے جانے سے تم کو حق لگا گئی خود بھیتنا کرو ہم نے پیٹ میں وہ ڈالا جس سے ہمیں روک دیا گیا تھا یہ نہیں کھانا اللہ رضی عزت برماتا شراب ہوتی وہ میرے نبی نے منع برمائی شراب ہوتی انسان پیتا ہے منشیات منتر انسان کرتا ہے حیرام نقل کا سہمتے کو انسان دیکھتا ہے رشوت منت کا انسان خاتا ہے سنود منت کا انسان خاتا ہے دوسرے کے ہاں کے انبت مار کو انسان مارتا ہے دوسرے کی اعورت مار نظر بڑھ جاگو انسان ناکتا ہے جو ان کے مرے تو انسان یقین کی اس کا نام رکھا ہے لوٹا کڑھلا پڑھنا یہ انسان نہیں ہے چانور کی بڑے بھی اوٹے پڑھنے ہوتے ہیں بڑی بڑی ٹڑھنے کو میں بیٹھلا جسی کا نام تمہیں انسانیت رکھا ہے اپنے آپ کو مقورت بنانا جسی کا نام تمہیں انسانیت رکھا ہے ارے انسان یہ نام ہے حدود کی پاسداری کرنے کا نام انسانیت ہے یہ انسان ہے جس نے حدوں کی پاسداری کی جو حدو میرا ہے دل کا حدود اللہ یہ حدے ہیں اب لوگوں ربید و جلال فرماتا یہی حدو کو متعین کرنے کے لئے میں نے محمد ابھی کو بیٹھا ہے انسان بنا کے بیٹھا ہے اب ایک انسان تھا یہ انسان خواہشات کا بلا ملتا ہے جب یہ خواہشات میں گرتا ہے یہ حدو کو توڑ دیتا ہے خواہشات گرت گیا انہوں کو توڑ دیتا ہے پھر اس کا پیٹھ نہیں بڑھا دیتا ہے میرے حقیقین انشاء اللہ نے کہا ہے انسان جنگر اتنی لالچ ہے اگر اس کو سونے کی دو پھل وادیاں دیتی جائیں گی اور کہا جائے گا لکا یہ دو سونے کی وادیاں لکا تیرے لیے دو سونے کی علاقے سونے سے بھرے ہوئے بڑے بھرے اور کہا جاگا انسان لکا یہ دونوں تیرے لیے میرے آقا کا فرمان ہے اب تکا تھا لیتا دو سے پھیک نہیں بڑے گا جب دو پہ کمسہ جمائے گا تیسری کی گراشت نہیں بڑے گا دو سے پھیک نہیں بڑے گا دو سونے کی وادیاں تیرے لیے لیکن میرے آقا نے فرمائے انسان کے اندر اتنی طلب ہے تلاش ہے تڑپے اتنی طلب ہے تیسری کی تلاشت میں نکلے گا آفرنا میرے دوستو ہمارے ملازمین سے میری معتیبانہ بلانی شہد ایک لاکھ تنخوا بھی ہے اللہ عجیب عاملہ ایک انسان کی پچاس ہزار ستر ہزار ایک لاکھ مہینے کی نخواہ اللہ لیکن پھر پھر بھی ہو پا حرام کمائے میرے کا لولا باز کیا ہے تو میرے نبی نے بھروایا بے پھریں بھرے گا اللہ لولا باز کیا ہے کہتا ہے جو نسل کا غلام بن گیا جو خائشہ کا غلام بن گیا اس کی خائشہ تبھی نہیں اتنی ہو جائے اسی لیے یہ دونتا رہے گا تلاش میں رہے گا دو دو لاکھ بھی مہینے کی تین لاکھ دس لاکھ پھر بھی دو دنگی کار چلائے گا منابٹ کرتا رہے گا حرام کھاتا رہے گا لوگوں گا آتھ ہاتا رہے گا مگر نانا نادانی میں پڑا ہے ہزار آگا اپنی ماؤں سے کوئی بشک جہی انسان جب خائشہ میں پڑھتا ہے بھائی کا قتل کرتا ہے بہت کیا حق جاتا ہے حمسائے کا حق جاتا ہے ایک لاکھ دو لاکھوں مانے کے بعد یوں بھی پیڑ بھی بڑھتا ہے لیکن میرے آقا بھائی کا قتل کرتا ہے جب خائشہ بھائی کرتا ہے مرنا بھول جاتا ہے جب غبر بھول جاتی ہے موت کے جھٹے بھول جاتے ہیں دنیا پرستی میں لگ جاتا ہے اس کو اپنی مد بھول جاتی ہے اس کو یہ یادی ہے جب بھول جاتا ہے اس لئے میرے آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دنگیوں نے حفظ رہا کے کندے پہ آتھ رکھے جنی رہا اوہ اور اے رہا انا اس کا عطا خناہ بھول جاتا ہے جب غمر کو جنہا ہوگا شام جنہا رہنے کی امید من رکھنا دنیا کو جنہا ہوگا خسلاتی بھول جاتا رہنے کی امید من رکھنا اگر کو دھلوں بھی امید بنائی میرا آقا امور جائے گی تو عارضی دنیوں میں مشک ہوکے کمرہ ہوکے اور ماد ہوکے مرے گا اس لیے درمایا آگا اپنی موت سے آگا اپنی موت سے کوئی مشر نہیں آئے سامنے آئے سامنے آئے سامنے آئے سامنے آئے سامنے آئے سامنے جس رب نے بنایا جس رب نے پیدا کیا جس خالق نے اس کی تکلیل کی ہے وہ خالق جب اس کو بناتا ہے علیہ السلام وہ بھی بھول جاتا ہے اب دیکھیں کتنی قبلت نے پڑا لایا تو رب نے بندگی کے لیے لایا تو رب نے بندگی کے لیے سورہ داریات میرا فرماتا مَوْخَلَقْتُ الْجِنَّةَ مِنْ سَبِي اللَّهِ عَبُدُونَ اللہ میں نے انسان کو صرف اپنی بندگی کے لیے بنایا لیکن یہ نادان یہ احمق یہ نانا فہم یہ خافر انسان دنیا میں اتنا نہو ہوتا ہے تو جس رب نے بنایا جب وہ بلاتا ہے اللہ جس رب نے بنایا ہے لیکن بولیے ہم بنایا کس نے اللہ بڑا مجمع جواب اللہ 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 بار بار قرآن میں میں پھر اس ماں کے پیٹ میں رہم میں اس پانی کو خون میں تبدیل کرنے والا ہے کون پھر خون سے اس کو گوشت میں تبدیل کرنے والا ہے کون پھر گوشت سے اس کے آزا پارسا بڑی بنانے والا ہے کون پھر بتا چالیز ان کے بعد اس کے اندر روح ڈالنے والا ہے کون پھر نادا انساء کیا ہوا کیوں اپنے کھانی کو کھانی کیا تجھے پتا نہیں نو مہینے تیری ماں کے پیٹ میں تیرے ہیٹوں میں رہیتی کس نے پہنچے کیا تجھے آنا نہیں جب دنیا میں آیا تو چل نہیں باقا تھا اگل نہیں مدازا آئیسا آئیسا مرحلہ پھر بچہ ہو کے تمہیں جوان بڑھایا جو دنیا پرستی میں پڑھا ہوا وہ اپنے کھانی کو بھول رہا تیرا کام دنیا میں دنیا میں ہلا ہو کے ہوں مسل ہو کے مسرور ہو کے ہوں زندہ رہنا مچن نہیں تھا تیرے لئے میں یہ دنیا میں سامن رہا ہوا اس لئے رکھا تھا کہ تُو دنیا سے فائد آئے کے میرے نمدگی کرنا رہے گا اگر آپ کو اس لئے مول ہی کرنا تیری کاموں سے آلات پہ رائحی جاتی ہے اس نیند میں جس نیند تو رب نے بنایا نیند کو کوئی مول ہے رب نے انسان کے لئے نیند کو ایک انعام کے دو رب نے انسان کی انہام کی آپ اسی نین میں مخلوق میں گھوم ہو گئے آپ حالی کو گھوم ہو گئے رزق میں نے دیرے لیا بنائی زندگی آمد بر آئے بندگی زندگی دے بندگی شرمندگی آرہا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برستا ہے حل کی خبر نہیں نصابی ساتھ دیتے ہیں ندولت کا آبی ہے اسلام نے کہیں نہیں روکا کہ تم کا اولاد مت کماؤ کہیں نہیں روکا اولاد مت رکھو مال مت رکھو کہیں نہیں روکا لیکن اتنا ضرور ہے اتنا ضرور ہے مرد تو وہ ہے مال بھی ہے اولاد بھی ہے کیا بات ہے لیکن ساتھ دیتے ہیں اول اولادو اذکر اللہ نہ ان کی اولاد نہ ان کا مال ان بندگی کو اللہ کی اذکر سے روک دیتے ہیں نہ اولاد روکتے ہیں نہ مال روکتے ہیں وہ اولاد بھی ہے اولاد بھی ہے لیکن جب رب کا بلاوہ آتا ہے جب حیاء صلاح کی ملا آتی ہے آواز کان سے تک آتی ہے مال کو چھوڑ کے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں ستحان اللہ وہ ایک سنگاہ مال کرنا امت مسلمہ رو رہی ہے خون کے راسو بہا رہی ہے اللہ کٹے جا رہے ہیں پیٹے جا رہے ہیں ظلم جو کی حصیبت کی سہاڑے اوپر جانے جا رہے ہیں ہم ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے خدایا ہوا کیا اللہ کہدہ ہوا کچھ نہیں جو تم نے کیا وہی کا بدلہ اللہ بے شک بے شک تیرے بچوں کو صبح فجر سے پہلے اٹھ کر کے تیوشن جانے کے لیے فرصت ہے لیکن فجر کی نماز میں آنے کے لیے ان کو فرصت نہیں دنیا مومن کی مطلوب دنیا نہیں ہے مومن دنیا کا تعلق نہیں ہے دنیا مومن کے قدموں کی دور ہے خدایا کس کو تم نے دنیا سمجھا کس کو کا مومن معاف کرنا شیخ خدر خادر جیلانی کی کرنا مرمی دے والے صرف ان کی قرامتیں سن کر ان کا عرص منا کر اپنے آپ کو قادری کی لیبل لگا کر کے جنرسی مد بن جا ہمارے پیر نے چالیس سال تک اشاعتِ مدودِ حجر کی نمازہ لکھتا ہمارے پیر شیخ عدد الفاتر چلانی نے پندرہ سال تک ساری ساری رات قرآن کو اتھول کر ایک ہی پیر پہ تھڑا ہو کر ہمارے پیر میں نے اٹھے ہمیں نماز کی ہے فضوری اب ہم سے گتاری شک اور تھوڑا آگے آگے پھر آگے ہمارے پیچھے لکھڑے تھوڑا آگے ایک وقت جانتی نہیں بسے چملہ کیلئے آپ کے سامنے پر آگے سلاللہ علیقہ یارسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم مومن طالبِ مولا ہوتا ہے مومن طالبِ دنیا نہیں مومن طالبِ مولا ہوتا ہے دنیا طالبِ مومن ہوتی ہے بیدہ بندے تم کو میں نے اس کے لیے نہیں بنایا اس دنیا کو میں نے تیرے لیے بنایا ہے لیکن تم کو اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے انسان جب خواہشات میں مڑتا ہے جب اللہ اس میں مڑتا ہے جب اس کی لا لیچے مڑھتی جا رہی ہے پھر اس کو آنکھوں پہ پڑھ جاتا ہے حق و نا حق کو نہیں پہنچاتا ہے جائی و نا جائیس کی تنی تنی رہی ہے حتیٰ کی جب مرنہ ہی بھول گیا انسان کو مرنہ جتے بھول گیا گیا بتاو حق و نا حق کو جا پہ جانے کا میرے نبی نے فرمایا جس کو سو مردبہ دن میں ماؤں کی آنا جائے گی اس کو میری طرف سے جنت کی بشارت کی طرف سے جنت کی بشارت کی ہم دو سو مردبہ زمان ہیلا کے مردبہ میں نے کہا سو مردبہ کرتے ہیں میرے نبی نے فرما یہ یاد نہیں ہے اس کو یاد کرنا نہیں کرتے ہیں میں نے کہا آقا پھر چایا کرنا ہے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازداد کو کاٹنے والی سب سے بڑی چیز و ماؤں ہے اے میرے نبی نے فرمایا ماؤں کی آنکھ کرنا یہ نہیں ہے ہر کوئی کہنا مرنا 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 ہے اے میرے نبی نے فرمایا یہ موت یاد کرنا نہیں ہا اے آقا پھر یا فرما موت یاد کرنا اس کو کہتے ہیں تو موت اس کو برائی سے دور کر دے جب عزیل علی خام کے قریب جائے گا جب برائی کے قریب جائے گا تو اس کو یاد آئے گا مجھے مرنا ہے مجھے مرنا ہے اگر اس موت کے ذکر نے اس کو برائی سے روک دیا کسی موت کے لئے میرے نبی نے مرنا جس کو بیس مردبہ یاد آگا ہے جب بیس مردبہ انسان کو دن میں مرنا یاد آئے گا کیا وہ گناہ کرے گا کیا وہ گناہ کرے گا اللہ اکبر میرے آقا کریم نے فرمایا لوگوں جس طرح انسان کو پورا پتا ہوتا کی مرنا ہے انسان کو پتا ہے نا تیاری کرے نہ کرے والک بات ہے لیکن اتنا تو پورا ایمان ہے نا کی مجھے مرنا ہے میرے آقا نے فرمایا جس طرح انسان کو پورا پتا ہوتا کی مرنا ہے آقا کریم نے فرمایا اگر جانور کو اس طرح پتا ہوتا کی مجھے مرنا ہے تو دنیا میں کوئی جانور موٹا نہیں پاس ہے اللہ آقا کینی جس طرح انسان کو پتا ہوتا ہے مجھے مرنا ہے اگر اسی طرح ایک جانور کو پتا چل جائے کہ مجھے مرنہ ہے میرے آقا نے بھروایا اللہ کی قسم دنیا میں سم کسی موٹے جانتوں کو پاؤ گے نہیں آقا کیا بات ہے کہ موت کی فکر سے یہ دبلے اور پتلے ہو جائے فکر سے دبلے اور پتلے اور کمپلور ہو جائے لیکن انسانوں کی لئے تو میں نے کہہ دیا لیکن انسانی حدود کو توڑ کر کام بھی ہم ہی کرتے ہیں گیل کے حق کو ہم ہی مارتے ہیں حرام ہم ہی کرتے ہیں رشوت بھی ہم ہی لیتے ہیں منشیاء کے آگے بھی ہم ہی ہیں گیل لیکن انسان ناجائی تارکہ ہم ہی کرتے ہیں ہماری ہی قبض بارکوں کی زینت بنی ہوئی بدکاری کے انہیں گھر کرتے جارے ہیں موت ہوگے اے نجی نے فرمایا جو موت کے بارے میں میں جانتا ہوگا جو موت کے بارے میں میں جانتا ہوگا اللہ تعالیٰ اے لوگا اگل تم جان ہوگے کہ تُو زیادہ روب ہوگے اور کم حض ہوگے نعرہ تقدیر نعرہ تقدیر نعرہ رسالہ رسولہ مسئلہ کے آلہ حضر خیر نعفر مسئلہ کے آلہ حضر ملا شکریہ نے کتا ہوتی صاحب زندہ بہت ملا آگا اپنی موت سے خوئی پشن نہیں عمر بر کماتا ہوتا کماتا ہوتا عبادت بروات صبح پجر میں نہیں حق نہیں جائز نہیں بوکہ بازی دگا بازی حرام کما 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 کے اہوم چنا کر لیا لیکن جب مر گیا تین سبیت قبروں کے علاوہ ساتھ میں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں مٹی پہ سونا اکیلا گھر اندھیلی آر دم اٹھ رہا ہوگا شہر بلال امن کے ذن کبر چھئی اوہ اے دن شہلے کے ذن کبر چھئی سی آچا کہنے زائبوں چاندے بے کہنے زیر کے جمبرا دولت نہیں مارا ہے عثمان بنی جیسا دولت نہ ہوتا سلمایہ کاری نے ہم کو برمادی کر دیا دنیا کی قوم جانے اور انماسی بندگی سے دھول ہو رہے ہیں کس چیز کا جب تم نے انسان رکھا ہے عثمانِ غنی جیسا علی قوم تھا جس نے ایک ہی مجلس میں نو تو اون سامان راب کر کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ ہوا اللہ اللہ جب مدینے میں کہت بڑھائی کسی کے پاس گلہ ہے حضرت عمر بھارو نے سنا عثمانِ غنی کے پاس ہے کہا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد جا کہا عالمین الممین کہتے ہیں آج سوضا کرو ہمارے ساتھ تمہارے موزر گلہ جو ہوا ہے اس کا حضور جبر کی وقت ہے اللہ جبنا ہمارکڑھے اس کا کرا دیں گے جبنا کیونکہ بیٹھ المال میں مال نہیں ہے گلہ نہیں ہے لوگ بھوکے فاتحہ سے ملے کچھ تو کرو لوگ گئے عثمان غنی و جلالہ نے منا چشنے پہ کہا مرے بھارو نے بیٹھا کہا اس کو بولو آج مجھے آپ کے ساتھ سوضا پر برابری نہیں ہوگی اللہ کمانے کم ہوسن پہ آگے کمانے کم ہوسن پہ حفظ آگے کہا مرے بھارو کو اس نے کہا کہ دو پہ کام نہیں چلے ہونے کار کر کرو کام نہیں چلے گا کام نہیں چلے گا کام نہیں چلے گا کام نہیں چلے گا یہ وہی عثمان ہے جس کو نبی نے سخیب ہو اللہ کہیں ہیں کہیں اور جو ناستہ کو نہیں بٹک رہے اس کے بات جانے ہیں اسے کہ حضرت عثمان زمورین یہ بات آگے امہیں بھارو بڑا حیران ہو گئے ایسا سخیب اور یہ آج اتنی خیمت مانگ رہا جانتے ہیں لوگ بھوکے مر رہے چہت سوئی ہوئی ہے بھارو کی ضرم نے کہا چھوڑا اس کو دیکھتے ہیں اللہ کیا کرے گا اب صبح جب بھارو کی ضرم اٹھے دیکھا لوگوں کو بھوری آپ بھردن لے رہے ہیں باغ رہے ہیں اوہوووو تم کہا جا رہے ہو کہا ہے کہ عثمان گلہ بانٹ رہا اللہ عثمان نے گلہ بانٹ رہے ہیں اللہ کی ضرم نے کہا میں نے اس کو ڈبل بھی دیا ٹربل بھی دیا چار گناہ جالا فان گناہ جالا میرے ساتھ سودا کیوں نہیں کیا آج اس نے کس کے ساتھ سودا کیا کہ یہ لوگوں کو بانٹ رہے ہیں آج اس نے کس کے ساتھ سودا کیوں نہیں کیا اللہ اور اس کے ساتھ سودا کیوں نہیں کیا چگنا پانچ گناہ میں میرے گم نے کہا میرے ساتھ سودا کر لے میرے گم نے کہا میرے ساتھ سودا کر لے زہدر دنیا ہزار دراتے رہے ہیں مجھے پیدن مالک ہے پڑی سوٹی تبیت نہیں میرا رب مستواتی ہو جائے میری میرے یہ وڑی کیمت ہے یارا ایت تکویر اللہ اس کا محبتیش کا محبتیش کا محبتیش اس کا محبتیش کا محبتیش ساودی صاحب کنام بڑا ایت جان ہماری ایت جان ہماری ساودی چاہوڑکش بیگے ساودی نارا پکا جانتے ہیں اگر اینکوڑکش بیگے ساودی 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 لا ایک آفیسر کسی ملازم کو کال کرے گا رات کے دو بجے کال آگئی نمبر دیکھ لیا آفیسر کا نمبر ہے کھڑا ہو کر کے جی سار کہے گا جلدی نکالو گاڑی میرے پاس آجا بولو اسی طرح نکلے گا جس رب نے زندگی بھی ہے جس رب نے محال دیا ہے جس رب نے عزت والا انسان بنایا ہے وہ بولا رہا ہے اسلاح کو خیروں میں دا اسلاح کو خیروں میں دا خوٹ بانے یقین بھی میری تو بھی میرے اللہ اللہ سبحان اللہ اٹھتا خائدہ دل جاتی علاقہ فرماتے ہیں ہن لہوں میں خونا مجھے شب و صبحوں تک سونا مجھے شب و صبح خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خناوں میں مجھے لینے والے جوانوں میرے دلی میں مجھایا صلی اللہ علیہ وسلم